بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عبدالرزاق راجہ صاحب سے کہ وہ سٹینج پر تشریف لیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں آج کی یہ پروکار تقریب جس کے چیف گیسٹ ہمارے اسی آفیس زکاة راجنپور سے سال پونے انتالیس سال کی سرویس اس کو چالیس سال اگر ہم رون فگر میں کہیں چالیس سال سرویس دینے کے بعد عبداللہ صاحب یہ ریٹائر ہوئی یہ آج کے مہمان خصوصی بھی ہیں میرے چیف گیسٹ بھی ہیں اور آج کے تمام اختیارات ان کے پاس اور میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ سے جسٹ پہلے جب میں نے جائن کیا تھا اس سے جسٹ پہلے ہمارے قریب اگر صاحب جو ڈیرائیور تھے یہاں پہ وہ ریٹائر ہوئے لیکن میری ریٹائرمنٹ کی زندگی پہ تھوڑی سی یہ ہوگی کہ جس بندے نے آپ کے ادارے کو چالیس سال دیئے ہیں وہ آپ سوچیں اس کو یہ ادارہ اس کی در و دیوار اس کی انسیت ان سے کتنی ہوگی کہ بچوں سے بھی شاید زیادہ محبت وہ اس ڈیز ایٹ سی کے آفس کو کرتے ہیں جس طرح سنو رحمان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اپنے دو معذور بچوں کو وہاں پہ گھر میں چھوڑ کے جامپور سے ڈیلی بیسز بھی ٹریبلنگ کر کے یہاں پہ آتے تھے تو میں خصوصی طور پہ یہ جو آج کی تقریب ہے ہماری ڈیز ایٹ سی کے سٹاف تمام کلرک سہبان میں آپ کا مشکور ہوں میں اپنے جناب ڈیز ایڈو صاحب سنو رحمان انجم صاحب کا مشکور ہوں اپنے آڈٹ سٹاف کا مشکور ہوں میں خاص طور پہ آپ میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اس پروکار تقریب کو رونک بخشی میں یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ انتیس اکتوبر دو ہزار انیس سے انشاءاللہ انتیس اکتوبر دو ہزار بائیس تک اس تین سال کے عرصے میں جو عرصہ بیٹ گیا دھائی سال کا اس میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عبداللہ صاحب یہ وہ واحد انسان ہے اس دفتر میں جو آنیسٹی اور محنت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے انہوں نے اپنی خدمات ڈیلی بیسز پہ ڈیلی جو بھی ان کے پیرامیٹر سے ان کو پورا کیا میں آج انتہائی مسرد کے ساتھ انتہائی فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ فخر ہے کہ یہ شخص میرے حصے میں آیا جس طرح افصار فناور رحمان صاحب جملہ سطح کا بہت بہت مہربانی اتنے ہماری عزت افضائی فرمائی اتنے ہماری عزت افضائی فرمائی مہربانی بسم اللہ رحمان بسم اللہ ** مجید شکریہ شکریہ موسیقی